نے رکشہ ڈرائیور کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا تھا لیکن ملتان میں اسی واقعے پر تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں پر عوام ٹوٹ پڑے ہیں یہی پولیس اہلکار اب عوام کا نشانہ بن رہے ہیں ملتان سے بات کریں گے وقت میں اس کے نمائندہ اجاز ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز کیا حالات ہیں اب ان پولیس اہلکاروں کے جی یہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے اکرم جس پر شراب کے نشے میں دو پولیس اہلکار جو پرائیویٹ گاڑی میں تھے محمد اشرف اور عمیر احمد انہوں نے رکشہ ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا جس پر لوگ وہاں پر اکچے ہو گیا اور انہوں نے ان پولیس اہلکاروں کو پکڑ لیا اور ان کی پرائیویٹ گاڑی سے شراب کی بوتلیں بھی برامد ہوئی لوگوں نے احتجاج کیا جس پر سہرہ کتوالی کے ایسے چو اور متعلقہ ڈی ایس پی آگئے اور لوگوں سے کہا کہ پولیس اہلکاروں کے ان کی حوالے کی جائے لیکن لوگوں نے متعاوام نے متعاوام کیا ان کے علاقے موقع پر ہی ایف آئی آر درس کی جائے افسوس پر پہلو تو یہ ہے کہ تشدد کا نشانہ بننے والا اکرم جو ڈرائیور ہے اسے بھی پولیس سہرہ کتوالی لے گئی ہے اور ان دو پولیس اہلکاروں کو بھی پھانا کتوالی لے گئی ہے پولیس سرجمان کے مطابق ان دولوں کے غلاب ایف آئی آر جنس کر لی گئی ہے دکھر 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 روڈ